پوری دنیا اس بات سے خوبی واقف ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی سب سے مقدس کتاب ہے قرآن کسی انسان کا کلام نہیں بلکہ اللہ کا اپنا کلام ہے جس کو کہ اللہ نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام انسانوں کی رہنوائی اور ہدایت کے لنے کے لیے نازل فرمایا ہے اور خود اسی قرآن میں اللہ نے یہ افعاد اشارت فرمائی ہے کہ اللہ نے اس کتاب کو خود نازل کیا ہے اور یقینی طور پر اللہ خود اس کی حفاظت کرنے والا ہے لہٰذا پندرہ سولہ یا آیتیں تو دور کی بعد ایک آیت بھی بہت دور کی بعد ایک بھر بھی یا ایک زبرزیر پیش میں بھی دنیا کی کوئی طاقت اور قوت اس میں تبدیلی نہیں کر سکتی لہٰذا جن لوگوں نے کورٹ میں یا پیل پیٹیشن دائر کیا ہے قرآن مجید کے نعوذ باللہ خلاف ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے لاکھوں نہیں کروڑوں نہیں پوری دنیا کے مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو مجروح کرنے کی کوشش کی ہے اور پھر اس سے ہمارے اس عظیم و شان ملک کی بندنامی بھی پورے عالم اسلام میں پوری دنیا میں ہو رہی ہے لہذا ہمیں پورا یہ یقین ہے کہ ملک کے سب سے بڑی عدالت ملک کا سپریم کورٹ اس پیٹیشن کو انشاءاللہ خارج کر دے گا اور حکومت سے یہ اپیل ہے کہ ایسے لوگوں کے خلاف سخت کاروائی کی جائے جس سے یہ آئندہ کسی کی بھی اہمت اور جرلت نہ ہو مذہب کے خلاف کوئی اس قسم کی بات کہیں موسیقی